بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا لے دوستو ٹھیک ہو امید کرسان سارے دوست ٹھیک ہو اچھا دوستو آج کا جو بزنس ایڈیا میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ دوستو آپ ایک ہزار سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں دو ہزار سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تین ہزار سے بھی کر سکتے ہیں چار ہزار سے بھی کر سکتے ہیں اور پانچ ہزار سے بھی کر سکتے ہیں تو دوستو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے پانچ ہزار سے آپ کام سٹارٹ کریں ٹھیک ہے تو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے آج آپ کو میں ریٹ بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے اچھا اس میں دو چیزیں ہیں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم کدر سیل کریں گے چیزیں ہم بنا لیں گے پیکنگ کر لیں گے سیل کدر کریں گے دوستو اگر آپ بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں فیکٹری میں یا آٹھ گھنٹے آپ مزدوری کرتے ہیں یہ صرف آپ نے چھین گھنٹے کام کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو کام میں جو شرم کرتا ہے وہ اپنا بزنس نہیں کر سکتا یہ آپ کو پتہ ہے آپ اگر اس کاروبار میں شرم کریں گے وہ کیا کہے گا یہ کیا کہے گا تو پھر یہ کام جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ نہیں کر سکتے آپ نے اگر کام کرنا ہے تو کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس کام سٹارٹ کر لینا ہے اور ایک ماہ آپ لگتار انشاءاللہ کام کریں اللہ پاک نے شاہ تو آپ کو پچاس ہزار پیا بچے گا اگر آپ ہزار پیا دیارڑ والا کام کر رہے ہیں آٹھ گھنٹے تو یہ دوستو آپ چھین گھنٹے کام کرنا ہے لیکن منسلسل سے کام کرنا ہے لگن سے کام کرنا ہے جیسے میں بتاؤں گا کیونکہ دوستو میرا تجربہ ہے میں نے یہ کام کیا ہوئے اس لیے دوستوں کو یہ دیتا ہوں کہ میں نے یہ پراسس سے گزر گیا ہوں ٹھیک ہے اگر کوئی بھائی اتنے پیسے کمانا چاہتا ہے پچاس ہزار پیا مہنا تو اس کو میں ابھی جو بتانے والا چیزیں وہ اس طرح کر کے سیل کرے دو طریقے بتا دوں گا ٹھیک ہے وہ آگے پھر اور بھی زیادہ نکلاتے ہیں سیل کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں صرف آپ نے سکل سیکھنا یہ ہے کہ آپ سمانے بیچنا ہے ٹھیک ہے آپ جب سمان بیچ لیں گے پھر دنیا کی کوئی چیز آپ لیں گے اپنی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں صرف آپ کو پہلے سب سے اس کے لئے سیکھنا ہے کہ ہم نے سمان بیچنا سیکھنا ہے لوگوں سے بادشاہت کرنا سیکھنا ہے کاروبار کس طرح کرتے ہیں اس کو سیکھنا ہے تو پیکنگ کا مشکل نہیں ہوتا یہ سانسا پیکنگ ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے نیچے میں ورساب نمبر اس لئے دے دیتا ہوں اگر کسی بھائی کو میری ضرورت ہو تو وہ کار کار کے کنٹکٹ کار کے رابطہ کار کے میرے سے مشورہ لے سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے تو میں اب بھی آپ کو جو چیزیں دکھا رہا ہوں یہ تھوڑی سی دکھاؤں گا کیونکہ آپ کو پتہ چال جائے پھر آپ اس سے زیادہ ایٹم لے کے آئیں زیادہ ویرائٹی لے کے آئیں اس طرح فیکنگ کریں اور اپنے سٹاپوں پر سیل کریں اچھا یہ سیل کدھر کرنے ہیں میں نے آپ کو بتایا دو چیزیں ایک تو دوستو آپ نے بزار جو آپ کا نزدیک ترین بزار ہوتا ہے کسی شہر سے یہاں پہ تو شہر کے نزدیک کچھ بزار ہوتا ہے کچھ بزار لگتے ہیں کچھ ویسے بزار ہوتا ہے جدر چار سو پانسو دکانوں ٹھیک ہے آپ نے وہاں جانا ہے ادھر ہر روز کوئی کوئی ایک دکان جو بند ہوتی ہے کسی وجہ سے کوئی فوتکی کی وجہ سے ویسے کوئی کام کروارے ہوتا ہے اس طرح بزار کے اندر ایک دکان بند ہوتی ہے لازمی پانس سو میں دکان سے دو تین چار دکانیں بند ہوگی لیکن وہ بزار چلنے والا بزار کی بات کاروں ٹھیک ہے وہاں اپنے جانا ہے چھوٹا سا ٹیبل لے لینا ہے پلاسٹک کا جو آپ کے گھر میں فلڈنگ والا ٹیبل ہوتا ہے وہاں اپنے لے لینا ہے اور اوپر چیزیں لگا کے وہاں بیٹھ جانا ہے جتنے عورتوں سے گزریں گی بچے گزریں گے بڑے گزریں گے وہاں آپ کے سیل چیزیں لیتے رہیں گے ٹھیک ہے ایک طریقہ کار یہ ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ نے دوستوں سے ریڈی لے لینی ہے ریڈی کو اوپر جو شیٹ لگانی ہے وہاں آپ نے لگانی ہے بلو کلر کی یاد رہنے ہے کلر جو اس کا بلو ہونے چاہیے شیٹ کا وہ پینا فلیکسی بنی ہوتی ہے وہاں آپ نے شیٹ بچا دینی ہے اوپر جتنی پروڈیکٹ آپ نے گھر تیار کی ہویا وہاں آپ نے بہترین قسم کے ابھی میں آپ کو دخوا دیتا ہوں اس طرح آپ نے بہترین قسم کو جوڑ دینی ہے کوئی بھی آپ سے گزرے گا یا آپ ریڈی آستا آستا چلاتے جائیں لوگ گزریں گے ساتھ آپ کی چیزیں لیتے جائیں گے ٹھیک ہے اصل میں چیز پھر بکتی ہے چیز اچھی ہو کوالٹی ہو چیز نظر آئے پھر آپ چیز انشاءاللہ سہل ہو جائے گی اگر چیز آپ کی صحیح پیکنی نہ ہوئی شیننگ نیا اوپر آئی صحیح نظر نہ آئی تو چیز سہل نہیں ہوتی ٹھیک ہے دوستو ابھی میں آپ کو دخوا دیتا ہوں ایڈیا بتا دیتا ہوں کچھ دوستوں کے میسج آئیں کہ چھوٹے ٹوائز کا ریڈ بتائیں تو میں ابھی ریڈ آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے بقایا کھانے پینے جو پیکنگ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں زیادہ چیزیں آپ مرکیٹ جائیں گے آپ کو مل جائے گی لیکن کم چیزیں میں آپ کو دخوا دیتا ہوں ٹیبل ہی دخوا دیتا ہوں آپ نے کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو ایڈیا دے دیتا ہوں اچھا ایک تو بزار ہو گیا تو دوسرا جو جن کے پاس سٹاب لگتے ہیں بڑے بڑے سٹاب لگتے ہیں مثلا کہ ادھر گاڑی آکھ پانچ منٹ دس منٹ رکھتی ہے تو یہ سمان وہاں گاڑی پہ بھی آپ سیر کر سکتے ہیں اچھی خاصی آپ دیار بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو میرے ساتھ رہے ہیں میں بھی آپ کو وہ چیزیں جو میں نے لگائی ہے اس کا ریٹ بتا دیتا ہوں آپ نے یہ چیزیں لے کے آنی ہے اس سے بہتر اگر ملتی ہے وہ لے کے آنی ہے جو آپ کو اچھی لگی وہ آپ نے لے کے آنی ہے تو انشاءاللہ کام اپنا سٹارٹ کرنے لیکن آپ کی دیار انشاءاللہ دو ہزار پچی سو آپ کی دیار لگی رہے ہیں اچھا دوستو سب سے پہلے جو میں آپ کو دخوا رہا ہوں یہ آپ کو پتہ ہے بوجھے ہوئے چنے ہیں ٹھیک ہے ایک تو پروڈیکٹ یہ ہوگی ہے صحیح ہے اس کو آپ نے سیل کہاں سے کرنا ہے یہ دوستو ہر شہر میں اس کی ایک بٹھی لگی ہوتی ہے اس کا ایک کارخانہ ہوتا ہے جہاں یہ چنے کو بونے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو وہاں سے آپ نے چنے لینے آپ نے ہول سیل کی دکانسی نہیں لینے کوشش کرنے آپ کارخانے جائیں وہاں سے لے کے آئیں کیونکہ وہاں کا ریٹ اور ہول سیل کا ریٹ میں فرق ہوتا ہے صحیح ہے دوستو بتانا میرا کام ہے آگے کرنا آپ نے خود ہے ٹھیک ہے دوستو آپ جس شہر سے ہیں وہاں کسی کسی شہر کسی جگہ پہ یہ لگا ہوتا ہے پٹھیس کے لگی ہوتی ہے کارخانہ بنا ہوتا ہے وہاں سے آپ نے چنے بوجھے ہوئے لے لینے ٹھیک ہے تو جیسے میں نے یہ ٹیبل پہ لگایا ہوئے نا یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس طرح کا آپ ٹیبل لے لیں آپ کے گھر ٹیبل ہوگا یا ریڈی پہ میں نے بتایا ہے ریڈی پہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ پیکنگ میں نے جو بنائی ہے یہ دا سرپے کی چلے گی لیکن اس سے بہتر جو آج کل کوالٹی میں آ رہا ہے وہ اوپر سیل ہوتی ہے شاپر وہ لے لیں وہ چھوٹے ملتے ہیں بڑے سارے سیز میں ملتے ہیں تو وہ لے لیں بکایا جو چلے ہیں اس کے ساتھ مکھانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ لے لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ میٹھی سونف لے لیں کشمش لے لیں میں نے تو یہ بنائے ہوئے ہیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو پتہ چاہ جائے کام کیسے کرنا ہے اگر یہی پروٹیکٹ اب کمز کم جو ہے بیس ایٹم لگا لیں گے بیس مثلا کہ زہر زہر رپے کی یا پانچ پانچ سو کی بھی آپ لے ہیں یہ والے ٹھیک ہے سو سو کی بھی لے آئیں دو دو سو کی بھی لے ہیں کلو کلو لے آئیں ادھا کلو لے آئیں آپ نے دس سے بیس ایٹم بنا لینے ٹھیک ہے اس ہی طرح کچھ میٹھی لے لینے نمکوں لے لیں کچھ اس طرح نمکین لے لیں یہ ساری چیزیں آپ نے لینے ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے یہ جیسے میں نے لگائے اس طرح لگانے لیکن شاپر آپ نے شیننگ والا استعمال کرنے ٹھیک ہے دوستو آگے آ جاتی ہیں آگے کھلونوں کا ریٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دو دوستو دیکھو یہ اینک ہے ٹھیک ہے یہ کھلونے ہیں لیکن پوری بنی ہوئی ہے آپ کو میں اس لئے کھول کے دخار ہوں آپ کو نظر آجائے یہ اینک کھلونے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ باندی ہو جاتی ہے یہ کھلونے ہیں تو دوستو اس کا جو پیکٹ ملتا ہے پانچ سو پیس ہوتی ہیں تو یہ آپ کو دو سو ایک سو اسی رپی کا ملے گا صحیح ہے اچھا یہ سپنر ہے یہ بھی آپ کو ایک سو اسی رپی کا اور دو سو کے درمان پانسو پیس کا بتا رہا ہوں یہ بھی پانسو ہوگا پیس اس میں پانسو پیس ہوگا یہ والا سپنر یہ بھی آپ کو اسی ریٹ پر ملے گا دو سو ایک سو اسی کا پانسو پیس اچھا دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک کھلونا بھی ساتھ اس کو بچے جو ہے نا یہ یہ دیکھیں یہ پن ہے چھوٹی بچیں نہیں اوپر لگاتی سارے کے اوپر پنیں یہ پن بنی ہوئی ہے پن بھی لاگ بھی جاتی ہے کھلونا بھی ہے اور چھوٹا ٹوائز بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو ملے گا ایک سو ستر پہ اور ڈیڑھ سو کے دریمان پانسو پیس صحیح ہے یہ آگے آج کھلونا کی جو میں نے آپ کو ریڈ بتا دی ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ہم نے پیکٹ بنائے ہیں کیونکہ ہماری طرف چھوٹے سیل ہوتے ہیں اس طرح کے تو پھر ہم اپنا کھچا بچائے ہیں شاپر دوسرا استعمال کی ہے لیکن ہمارے پاس بکتا ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اگر آپ کو پاس ستنا بکتا ہے آپ نے یہ شاپر بڑا ہے اس کے صاحب سے آپ نے شاپر لینا ہے چھوٹا نیچے گتا رہنا ہے بل کو برابر پہ یہ فالدو گتا نہیں ہونا چاہیے آپ اس طرح پیکنگ کارٹس کے دو دو گاڑی یہ بھی دعصر پے کی سیل میں ہم لگا ہے ایک یہ مرکیٹ میں بوتل آئی ہوئی ہے اس کا ریٹ مجھے نہیں پتا اس میں آپ سوم وغیرہ ڈال سکتے ہیں کافی مچھے چیزیں اس میں ڈال سکتے ہیں یہ بھی آپ نے ساتھ راکھ لینی ہے ٹھیک یہ بھی ایٹم ہے اچھا آگے آ جائیں اچھا دوستو یہ ایک پیکنگ میں نے بنائی ہوئی ہے ہم اس کو کرتے ہیں تیس سرپے میں سے دس کھلونے اس میں ہم نے جو ڈالے ہوئے ہیں ایک گلیل ڈالی ہوئی ہے ایک گاڑی ڈالی ہوئی ہے دو سیٹین ڈالی ہوئی ہیں ایک دو گلاس ڈالا ہوئے ایک چاکو ڈالا ہوئے دو خرچیں ڈالی ہوئی ہیں اس طرح کے عام چیزیں اس کو دس چیزیں اس میں ڈالی ہیں یہ ہم تیس سرپے سے لکھتے ہیں اس میں بھی الحمدللہ ہمیں دس سرپے باچ جاتے ہیں صحیح ہے ایک پیکٹ سے ہم دس سرپے باچ رہے ہیں تو بڑا مارجن ہے دوستو بات کو سمجھا کرو یہ اور یہ کھلونے یہ چھوٹے ہیں اس میں بھی چھوٹے اور بڑے مکس میں ہم نے کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے بقایا یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی یہ آپ کو گاڑی ساڑھے تین سو رپے ملے گی پانسو پیس ہوگا پھر آپ سن لیں ساڑھے تین سو کا ملے گا اس میں پانسو پیس ہوگا اس میں اچھی کوالٹی بھی ہے نارمل بھی ہے یہ اس کا ریڈ تقریباً چار رہا سہی ہے تو زیادہ میں بلون کا آپ کو بتاتا رہا ہوں تو یہ چھوٹا بلون ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ لیں شاپور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو اول سیل سے آپ کو ملے گا ایک سو بیس رپے کا تو یہ دوستو اس میں پیس ہے پانسو پیس ہے صحیح ہے یہ گبارہ ملتا ہے وہ اسے تھوڑا بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی گول ہوتا ہے پرنٹیٹو ہوتا ہے کچھ سادے ہوتا ہے جو سادہ گبارہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سستہ ہوتا ہے پرنٹ والا تھوڑا مہنگا ہوتا ہے تو آپ گبارہ بھی ساتھ استعمال کریں یہ چھوٹے ٹوائز اگر آپ نے لائے ہیں تو یہ بھی آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں یہ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں اگر اس طرح کریں یہ ایک اور بھی طریقہ کار ہے اگر یہ چنے ہیں چنے کے اندر آپ یہ اینگو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سپینر کے اندر آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ دیکھتے جائیں یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں دوستو ایڈیے میں آپ کو بہت زیادہ دے سکتا ہوں لیکن یہ بھی آپ شاپر میں یہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ تو صرف چنے کے میں نے آپ بتایا آپ اس میں میٹھا ڈالیں نمکین ڈالیں جو مرجن ڈالیں لیکن اس طرح کار کا پیکنگ کر سکتے ہیں تو ایک اور میں آپ کو چیز دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو وہ شاپر دکھا دیتا ہوں جو آج کال مرکیٹ میں اس کو سیر کھولیں گے اس کے اندر چیز ڈالیں گے یہ تھوڑا اس کے اندر شننگ نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی چیز بھگ جاتی ہے شاپر اچھا ہے تو اس میں آپ اس چیز ڈالیں گے تو یہ بھی بھگ جاتی ہے صحیح ہے صرف آپ پہلے سکھیں چیز بیچ نہیں تو جگہ میں نے آپ کو بتا دیا جہاں جہاں چیزیں یہ سیل ہوتی ہیں وہاں آپ سیل کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا خاصا مارجن ملے گا پرافٹ ملے گا آپ کو میں نے بتایا کہ پچاس ہزار پی آپ مانا کما سکتے ہیں اس طرح کارکے چھوٹا کاروبار کارکے پانچ ہزار پی لگا کے ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ دوستو آپ جو ہے میٹھی سانف جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ سپینر اور چھوٹے کھلونے جو ہے نا وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس میں ایک ماری طرف زیادہ بکتا ہے مرونڈا آپ کوشش کریں آپ کو مرونڈے اچھے مل جاتی ہیں تو آپ مرونڈے بھی ساتھ رکھ لیں ریڈی پہ ٹھیک ہے اس ٹھال پہ تو یہ آپ دیکھنے اتنا بڑا نہیں یہ ٹیبل ہے اس پہ آپ کا کمز کم بھی پچاس ہزار رفے کا رام سے سمان لگ جاتا ہے تو آپ نے صرف پانچ ہزار سے سٹارٹ کرنا ہے تو یہ ٹیبل ٹھایا رام سے پیچھے رکھا مرونڈے کو اوپر ساتھ ایک بیگ لے لیں بیگ میں چیزیں ڈالی بیگ اوپر سے بند کر پیچھے ڈالیں سکول والا بیگ اس میں چیزیں آپ کی ساری آ جائیں گی تکیر بند دس ہزار پانچ ہزار گرام سے چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آپ ایک ٹیبل لے لیں انشاءاللہ آپ کی دیار اچھی خاصی لگے گی تو یہ آپ چیزیں دیکھ لیں اس میں کھانے پینے فیلم میں آپ کو بتا رہا ہوں زیادہ آپ نے ویرائٹی لگانی ہے جیسے میں نے یہ چنے لگائے ہوئے اس طرح آپ نے لگا دینے ہیں اگر یہ پریکنگ کرنی ہے تو آپ یہ بھی پریکنگ کر سکتے ہیں بیگ یہ بھی جائے گے لیکن آپ کوشک کریں تھوڑے چمگدار شاپر لے کے آئیں تو اس سے بیگ کریں آپ نے یہ والے کرنے ہے تو یہ ایک ممبتی لے لیں ساتھ اس کو ممبتی کے ساتھ باندھ کرتے جائیں سٹیپلر بھی کار کر سکتے ہیں ممبتی کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آپ نے اگر میری ویڈیو پر ہی دفعہ دیکھ رہے ہیں دوستو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ اور دوستوں تاکہ یہ ویڈیو پہنچ سکے آپ دوستوں کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ